ہلو فرنڈز ویلکم ٹو دا چینل فود ان فائیو منٹس فرنڈز آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بنائی جاتی ہے ہم عام گھر میں اس کو یوز نہیں کرتے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ کیوں نہ ریسٹورنٹ والی ریسپی شیئر کروں جو بہت ہی ڈلیشیز اور بہت یمی بنتی ہے تو چلے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میری چینل فود ان فائیو منٹس کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں فرنڈز آج یہ ہماری ریسپی ہے چیکن چلی ڈرائے چیکن چلی ڈرائے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چکن چاہیے میں یہاں پہ ہاف کے جی چکن لے رہی ہوں اس کے اندر میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایٹ کریں دو چٹکی میں نے ڈالی ہے بلاک پپر اس میں ایک اندہ ایٹ کر رہی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون کون فلور اب ہم اپنے چیکن کے مکشر کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے ان کو آپس میں مکس کر لیا ہے اب ہم گرم آئل میں چیکن کو ایک ایک کر کے اس میں فرائے کر لیں گے ہم اس کو اتنا فرائے کریں گے کہ یہ کرسپی ہو جائے دیکھ رہے ہیں کہ چیکن کتنا کرسپی اور سوفٹ ہو گیا ہے فرنڈز اب ہم ایک اور پین میں 3 ٹیبل سپون آئل دال رہے ہیں جیسے ہی آئل گرم ہو آپ 1 ٹیبل سپون لہسن اور ادرک ایٹ کر دیں میں نے اس کو چاپ کیا ہے لہسن ادرک کو اچھے سے فرائے کر لیں لہسن ادرک براؤن ہونے پر آپ شملا مرچ اور پیاز ایٹ کر لیں میں نے دو بڑی شملا مرچ لی ہے اور دو بڑے پیاز لیے ہیں جب شملا مرچ اور پیاز سوتے ہو جائیں تو اس میں اب میں نمک شامل کر رہی ہوں اس کے بعد میں 1 ٹیبل سپون بلیک پپر ایٹ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون سویا سوس 2 ٹیبل سپون چلی سوس اور 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیک ایٹ کر رہی ہوں اس کو ڈال کے اچھے سے آپ ان کو مکس کریں اچھی طریقے سے پکائیں کہ آئل آپ کا اوپر آنے لگے اچھے سے گریوی بن جائے اب چیکن جو ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا اب ان سب میں ہم چیکن ایٹ کر رہے ہیں اور اس کو اچھے سے پکائیں گے اچھے سے مکس کریں گے کہ چیکن میں بھی ہماری گریوی کا مسالہ تیسٹ اندر تک چلا جائیں اب میں اس میں گرین چیلی ایٹ کر رہی ہوں سب سے مرچ 1 ٹیبل سپون اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پکائیں اچھے سے پکالیں گے عام لفظوں میں ہم اسے اچھے سے بھون imperative فرائے کر رہیں گے تاکہ اچھے سے ٹیسٹ اندر تک چیکن میں اور آپ سبزوں میں چلا جائیں اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کریم ایٹ کر رہی ہوں ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے اتنا بھوننے کے کریم جو ہے وہ بلکل جذب ہو جائے بلکل اندر ابزورف کر لے مسالہ جی فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھے سے یہ بھونا گیا ہے کریم بلکل نظر نہیں آرہی بلکل چھوڑ دیا ہے چکن نے ویجیٹیبلز نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری گرین چیلی ڈرائی کتنی مزے کی انڈلیشیس تیار ہو گئی ہے چکن چیلی ڈرائی کو ہم پلیٹر میں سرف کریں گے اپنے گیسٹ کو سرف کیجئے اور تریفے لیجئے فرنڈز ہوپ آپ کو آج کی میری ریسپی بہت ڈلیشیس لگے گی آپ اسے گھر میں ضرور 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 درائی کریں آپ بھی ٹرائے کر کے خوش ہوں گے اتنی مزے کی اتنی ڈلیشیس ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو فرنڈز میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں اب اپنی نیکس ویڈیو میں اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی